بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بہت محبت کرتے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر کوئی شخص پورے دنیا میں مجھے کوئی ایسی فضیلت علی کی بتائے کہ جس پر میں نے شیر نہ کہا میں اسے سونے کا ذکہ دوں یعنی مولا کے ہر فضیلت پر اس میں شیر لکھے تھے اور بڑے خوبصور شیر عربی میں ابھی بھی ہماری کتابوں میں مور لیکن اس کے اندر دو عیب تھے ایک عیب یہ تھا کہ یہ فرقہ کسانیہ کا ماننے والا تھا شیعوں کے اندر کئی فرقہ تھے وہ زمانے میں جو اب ختم ہو گئے فرقہ کسانیہ یہ جناب مختار کے دور میں شروع ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو سید و شہدہ کی شہدت کے بعد امام سجاد کی امامت کے قائل نہیں تھے محمد حنفیہ کی امامت کے قائل اس کو ہم کہتے ہیں فرقہ کسانیہ یہ ہماری تاریخ ہے یہ بچوں اور جوانوں کو بتا رہا ہوں کہ مجالس میں یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے لیکن بعد میں یہ ختم ہو گئے کیوں یہ فرقہ بنا چونکہ جناب محمد حنفیہ نے سید و شہدہ کی شہدت کے بعد یہ تنہا علی کے بیٹے رہ گئے تھے تو انہوں نے یہ ازام کیا گمان کیا کہ اب امام میں ہوں چونکہ میں اولاد علی میں سے میں ہی بچا ہوں تو مولا امام سجاد نے آکے کہا کہ میرے چچا آپ کریم ہیں بزرگوار ہیں لیکن امام نہیں ہیں لیکن اب یہ امام نہیں رہے تھے میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں سید سجاد کو کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوٹا ہوں لیکن امامت خود امام بننے سے نہیں آتی پروردگار کی طرف سے آتی ہے خدا امام بناتا ہے دیکھا چچا نہیں مان رہا تو کہنے لگے مولا سجاد کہ آئیں حجرِ اسود کو باری باری سلام کرتے ہیں اگر تو امام حق ہے تو حجرِ اسود تجھے جواب دے گا توجہ ہے نا میرے طرف اب دونوں چچا پتی جا گئے حجرِ اسود کے سامنے انہوں نے محمد انفیہ کو کہا آپ سلام کریں جنابِ محمد انفیہ نے سلام کیا حجرِ اسود نے جواب نہیں دیا اور جب سید سجاد نے سلام کیا تو حجرِ اسود نے کہا عَلَيْكَ السَّلَامِ یَا حُجَّتَ اللَّهِ فِي عَرْزِ جب یہ موجزہ دیکھا تو محمد انفیہ انہوں نے توبہ کیا انہوں نے کہا مولا میں شاید غلطی پہ تھا میں بھی آپ آپ کے طاب دیکھوں میں آپ پہشیہ پھر ساری امر انہوں نے سید سجاد کی اعتباہ نہیں مولا یہ اب ان کی عظمت تھی لیکن بعض ان کے ماننے والے اپنے امام کا دعویٰ جو ہے وہ جو ان کی توبہ تھی اس کو نہیں ماننا محمد انفیہ نے کہا بھئی میں تمہارا امام نہیں ہوں سید سجاد امام ہے لیکن پتہ نہیں باطل میں کوئی کوئی مزا ہوتا ہے جو غلط راہ کا انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو آپ کوئی ماننا حتیٰ کہ محمد انفیہ خود ہو گئے دنیا سے چلے گئے ان کے ماننے والوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ غائب ہو گیا ہے یہ مرہ نہیں ہے اور یہ مہدی من کے ظاہر ہو گا اس طرح کے لوگ تھے لیکن اب یہ لوگ نہیں ہیں تو چھٹے مولا کے زمانے میں تھے یہ لوگ کہ جو چوتھا امام محمد انفیہ اور اس کے بعد پانچ ماہ اسی کی اولاد میں سے آگئے آگے اسی طرح ایک سلسلہ انہوں نے چلایا ہوگا تھا اب یہ جو اسماعیل ہمیری شاعرِ علی فضائلِ علی کا شاعر اس کی پہلی خامی کیا تھی کہ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا دوسری خامی کیا تھی اس کی دوسری خامی یہ تھی شراب نوش اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے ادھر حبِ علی ادھر گناہ یہ تو ہم سب کی کہانی ہے نا کہ محبت میں اپنے جگہ باقی ہے لیکن کیا کریں گناہگار بھی ہو جاتے ہیں ہوائے نفس ہے شیطان ہے یہ تو گھر گھر کی کہانی اب اس کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا اب توجہ فرمائیے کہ وہ امام کے نظرِ لطف کس طرح انسان کو بدلتی ہے ہم ان لحظوں کے منتظر ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ شراب کا کوزہ پکڑ کر کہیں جا رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں کہیں جا رہا تھا تو سامنے سے چھٹے مولا تشریف لا رہے ہیں اب اس نے دیکھا کہ امامِ جعفر سادے تشریف لا رہے ہیں اب یہ ان کو امام تو نہیں مانتا تھا لیکن فرزندِ زہرہ تو مانتا تھا احترام کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ عالم ہیں وقت کے بڑے عالم ہیں ولیِ پروردگار ہیں وہ یہ تو مانتا تھا اس نے کیا کیا اس گوزے کو چھپا لیا پیچھے اپنے گوزے کو چھپا لیا کہ ان کی نگاہ گوزے پر یہ نہ پڑے اب مولا اس کے پاس آئے کہنے لگے اسماعیل ہمیری تم نے کیا چھپایا ہوا ہے بیسے آہ اللہ اب اس کی ہدایت کا ٹائم آ چکا تھا اور میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اپنے دل میں نیت کریں کہ مولا ہماری ہدایت کا ٹائم بھی آئے ہمیں بھی گناہوں کی گلازت سے نکال اپنے امام کو بکا امام اس کے پاس خود چل کے آئے تھے چونکہ یہ محبِ علی اور شیر کہتا تھا اس نے کوئی خدمت ایسی کی ہوئی تھی امام نے کہا ہمیری کیا چھپایا تُو نے اب کیسے بتائے کہ یہ شراب کہنے لگا مولا دودھ ہے پوزے میں امام نے کہا اگر دودھ ہے تو لا مجھے بھی دودھ پلا امام نے اپنا چلو آگے کیا جیسے پرانے زمانے میں لوگ چلو میں پانی پیتے تھے انہوں نے کہا لا میرے ہاتھ میں دودھ ڈال اب اس کے ہوش اڑ گئے کہنے لگا شراب اور جعفر صاحب میں کیسے دوں دل میں اس نے کہا پروردگارہ میری آبرو میں تو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا جوں گا مولا نے کہا اسماعیل ہے میری کیا سوچ رہے ہو دودھ ڈالو اب جب اس نے کوزہ مولا کے ہاتھ پر الٹایا تو وہاں سے شراب نہیں نکلی دودھ ہی نکلا وہاں دودھ نکلا تو یہ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراں رونا شروع کر لیا ساری کہانی سمجھ چکا رونے لگ گیا اب اس کا دل ڈوڑ گیا یہ وقت ہوتا ہے رائے وقت ہوتا ہے حق پانے جب اس نے رونا شروع کیا تو امام نے کہا ہمیری من امام موق ہمیری مجھے بتا دیرا امام کون کہنے لگا روتے ہوئے کہنے لگا اللذی سیر الخمر لبنا میرا امام وہ ہے جس نے ایک ہی لحظے میں شراب کو دودھ میں بدل دیا سلوات پڑھنے بار محمد و آز محمد موسیقی موسیقی